سندری نام کی باغین اور اسٹار نام کا باغ لگ بگ دو سالوں سے پارٹنرز ہے لیکن تمام کوششوں کے باوجود بھی سندری ماں نہیں بن پائی سندری کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ماں بننے کے لیے بیتاب ہے جس کے بعد وہ اپنے علاقے اور علاقے کے راجہ اسٹار کو چھوڑ کر سیدھے ظالم نام کے ٹائگر کے علاقے میں چلی جاتی ہے اس کی یہ بے وفائی اسے اسٹار کی ناراضگی کا شکار بنا سکتی ہے یعنی اگر اسٹار کو پتا چل گیا کہ اسے سندری نے دھوکا دیا ہے تو وہ اسے اور اس کے آنے والے بچوں کو ختم بھی کر سکتا ہے سندری نہ کیول ظالم ٹائگر کے علاقے میں چلی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ میٹنگ کر کے اپنے علاقے میں لوٹ کر بھی آ جاتی ہے اور پانی میں آرام کر رہے اسٹار کو پتا بھی نہیں چلتا کہ اس کی پارٹنر نے اسے دھوکا دے دیا ہے کچھ دنوں بعد سندری دوبارہ سے ظالم کے علاقے میں چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ جیسے ہی ظالم کے قریب پہنچنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں صرف وہ اکیلی ہی نہیں ہے جو کچھ چھپا رہی ہے بلکہ اس کا نیا ساتھی بھی کچھ چھپا رہا ہے سندری ظالم کو اس کے بچوں کے ساتھ دیکھ لیتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ظالم نہ کیول بچوں کے ساتھ رہتا ہے بلکہ ان کا پالن پوشن بھی کرتا ہے عام طور پر ٹائگرز اپنے بچوں کو پال پوست کر بڑا کرنے میں کوئی بھومی کا نہیں نبھاتے لیکن رن تھم اور نیشنل پارک میں ظالم نام کے ٹائگر نے ایسا کر کے سبھی کو حیران کر دیا ہے تو چلیے گائز جانتے ہیں کہ کیا سندری ظالم کے بچوں کو ان کے پتا کی گئر موجودگی میں ختم کر دیں گی یا نہیں اس کے علاوہ جانیں گے کہ ظالم اپنے بچوں کی پرورش آخرکار کر کے ہو رہا ہے اور یہ بھی جانیں گے کہ سندری کی بے وفائی کا پتا چلنے کے بعد اسٹار نام کا ٹائگر اس کے ساتھ کیا کرے گا گائز یہ ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے بس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا نمسکار دوستو میرا نام ہے وکی پانٹل اور سواگت ہے آپ کا فیکٹ لیمیٹیڈ چینل پر سندری نام کی باغین رن تھم اور نیاشنل پار کے سب سے اچھے علاقے پر راج کرتی ہے لیکن اس کے علاقے میں ایک چیز کی کمی ہے اور یہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پوری جی جان لگا دیں گی چار سال پہلے رن تھم اور کے اس کلے والے علاقے پر قبضے کے لیے سندری نے اپنی مشہور ماں مچھلی سے لڑائی کی تھی لڑائی کے بعد سندری نے نہ کیول اپنی ماں بلکہ دو بہنوں کو بھی اس علاقے سے باہر خدیڑ دیا اور تب سے یہ اس علاقے میں اکیلی ہی رہ رہی ہے اس علاقے میں پارک کے سبھی علاقے کے مقابلے زیادہ شکار ہے ساتھی ساتھ یہاں پانی کی بھی کمی نہیں ہے کمی ہے تو صرف ننے بچوں کی جسے پورا کرنے کے لیے سندری دو تین سال سے کافی پریاس کر رہی ہے سندری اب پانچ سال کی ہو چکی ہے اور اسے تین یا چار سال کی عمر تک ہی ماں بن جانا چاہیے تھا ادھر دوسری طرف سندری کی بہن کرشنا جسے سندری نے علاقے سے باہر نکال دیا تھا وہ اب نہ کیول ماں بن چکی ہے بلکہ اس کے پانچ پانچ مہینوں کے تین ہیلدی بچے بھی ہے تین بچوں میں سے دو میل ہے اور ایک فیمیل ہے اس وقت کرشنا اپنی بہن پر ہاوی رہنے والے اپنے بیٹوں کے ساتھ شکار پر نکلی ہے جن میں سے ایک بیٹا ادھر ادھر الچ کر پیچھے ہی رہ جاتا ہے لیکن اسے اپنے قریب بلانے کے لیے قدرت نے کرشنا کو ایک کافی کمال کی چیز دی ہے اور وہ ہے اس کی پوچھ جسے بار بار اوپر اٹھانے سے ادھر ادھر بھٹک رہے بچوں کے پاس صاف میسج چلا جاتا ہے کہ انہیں زیادہ پیچھے نہیں رہنا ہے اور ماں کو لگاتا اور فالو کرنا ہے تھوڑی دیر تک آگے بڑھتے رہنے کے بعد کرشنا کو ایک سامر ہرن کا جھنڈ نظر آ جاتا ہے جس کے بعد بچے نہ کیول پہلی بار اپنی ماں کو شکار کرنے کی پوزیشن لیتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکہ ایک ہرن کو دبوچتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں یعنی آج کا دن بچوں کے لیے سیکھنے کے حساب سے کافی اچھا رہا ادھر علاقے کے دوسری اور ان بچوں کا پتا علاقے کی پیٹرولنگ کر رہا ہے کریب دو سو تیس کلو وزنی ان بچوں کے پتا کا نام ہے اسٹار اس ٹائگر کا نام اسٹار اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر والے حصے میں دو اسٹار جیسے نشان بنے ہوئے ہیں یہ صرف کرشنا کا ہی نہیں بلکہ سندری کا بھی ساتھ ہی ہے پچھلے دو سالوں سے ایک ساتھ رہنے اور تمام کوشش کرنے کے باوجود بھی سندری کو اسٹار سے بچے نہیں ہو پائے اسی لیے وہ اس بار اسٹار کے کلے والے علاقے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے رن تھم بھور کے سب سے کھنکھار اور مشہور ٹائگر ظالم کے علاقے میں لگ بگ دو سو ستائیس کلو کا یہ ٹائگر ایک زبردست مردانگی کا ایکزامپل ہے سندری یہاں پریگنٹ ہونے کی ہر ممکن کوشش کے لیے آئی ہے کچھ دیر بعد سندری کی گند اور اس کی دہار سے ظالم کو پتا چل جاتا ہے کہ سندری میٹنگ کے لیے بلکل تیار ہے جس کے بعد جو منشا لے کر سندری یہاں آئی تھی وہ منشا آخرکار اس کی پوری ہو ہی جاتی ہے یعنی سندری اور ظالم کے بیچ میٹنگ ہو جاتی ہے اسٹار کو دھوکا دینا سندری کو کافی بھاری پڑ سکتا ہے پر دھوکا دینے سے جس کے لیے وہ دو سال سے بیتاب ہے وہ بیتابی بھی دور ہو سکتی ہے یعنی سندری ماں بھی بن سکتی ہے ادھر کیلے والے علاقے میں اسٹار پانی کے اندر آرام کر رہا ہے تب ہی سندری ظالم سے میٹنگ کر کے اپنے علاقے میں لوٹ آتی ہے اور بیچارے اسٹار کو پتا بھی نہیں چلتا کہ پہلے اس کی وفادہ رہ چکی پریمی کا نے اسے دھوکا دے دیا حالانکہ سندری اور اسٹار ایک دوسرے کے ساتھ دو سال تک رہے اور انہوں نے کئی بار میٹنگ بھی کی لیکن اس سے سندری کو ایک بھی بار بچے نہیں ہوئے اسی لیے اس نے اسٹار کو دھوکا دینا ہی صحیح سمجھا اور پھر ایک بار نکل گئی ظالم کے علاقے کی اور آنے والے دنوں میں اس کی یہ بے وفائی اسے اسٹار کی ناراضگی کا شکار بنا سکتی ہے لیکن یہاں صرف سندری ہی اکلوتی باغی نہیں ہے جو کچھ چھپا رہی ہے بلکہ اس کا نیا ساتھی ظالم بھی کچھ چھپا رہا ہے اور یہ بات سندری کو تب پتا چلتی ہے جب وہ ظالم کے کافی کری پہنچتے ہی رک جاتی ہے اور اس کے رکنے کی وجہ رہتی ہے ظالم کی دو نننی بیٹیا جنگل میں کسی بھی میل ٹائگر کو اپنے بچوں کا لالن پالن کرتے دیکھنا واقعی میں اسادھارن بات ہے کیونکہ میل ٹائگرز عام طور پر اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں کوئی بھومی کا نہیں نبھاتے لیکن ظالم یہ کام کیوں کر رہا ہے یہ واقعی میں اپنے آپ میں ایک رہسے ہے چار مہینے پہلے فارشٹ رینجرز نے ظالم کے علاقے کے ایک صدر چھوڑ پر دو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے تھے جس کے بعد انہوں نے بینا ماں کے بھوک پیاس سے بے حال ان بچوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ٹریپ کیمراز لگوا دیئے ون بیباگ والے یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ جب یہ بچے ظالم کی نظر میں آ جائیں گے تب ظالم ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کے علاوہ بچوں کی جان بچانے کے لیے فارشٹ والے ان کے لیے کھانا پانی بھی چھوڑ دیا کرتے تھے لیکن اسی آسان کھانے کی وجہ سے ان بچوں کے آس پاس جنگل کے اور بھی کھنکھار جانور من رانے لگے تھے پر ایک بھی جانور میں ان بچوں پر حملہ کرنے کی حمد نہیں تھی وہ اسی لیے کیونکہ ان کے سیر پر ہاتھ تھا ان کے پتا کا اور یہ بات فارشٹ والوں کو تب پتا چلی جب کیمراز میں ان بچوں کے ساتھ ظالم کی تصویریں بھی کیپچر ہو گئی جنہیں دیکھ کر فارشٹ والوں کو پوری طرح سے کنفارم ہو گیا کہ ظالم ہی ان بچوں کا پتا ہے اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں اپنے اچھے پتا کی اچھی پرورش کے بدولت اب چھے مہینوں کی ہو چکی ہے اور کافی تندرست اور ہیلڈی بھی ہے ان بچوں کی حالت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ظالم نے انہیں کبھی کھانے کی کمی ہونے نہیں دی اور یہی وجہ ہے کہ ظالم جیسے پتا کے ساتھ اب ان بچوں کا بھوشش کافی اچھا لگ رہا ہے اور رہی بات ان بچوں کی ماں کی تو چار مہینے پہلے ان بچوں کی ماں کی موت قدرتی طور پر ہو چکی تھی جس کے بعد اس کے ننے بچوں کی پرورش کا جمعہ اٹھایا ظالم نے جو کہ آج بھی اپنی ذمہ داری بخو بھی نبھا رہا ہے لیکن سندری کے آنے سے سب کچھ بدل بھی سکتا ہے موقع ملنے پر سندری ان بہنوں کو ختم بھی کر سکتی ہے فیلحال تو سندری ظالم کے ساتھ میٹنگ کرنے کے مقصد سے یہاں آئی ہے لیکن جیسے ہی اسے ظالم اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ نظر آتا ہے تو وہ رک جاتی ہے اس وقت ظالم کا دل اپنی بیٹیوں میں لگا ہوا ہے جس کے چلتے اسے اس وقت سندری کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا ظالم دور سے ہی گرہا کر سندری کو چیتاؤنی دے دیتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ لیکن سندری ٹائگریس ظالم کی چیتاؤنی کو اگنور کر کے آگے بڑھتی رہتی ہے جس کے بعد ظالم اسے دوسری چیتاؤنی دے دیتا ہے سندری بخو بھی جانتی ہے کہ ظالم اس سے لگ بگ سو کلو زیادہ وزنی ہے اور وہ ظالم کے سامنے بلکل بھی ٹک نہیں پائے گی اسی لیے وہ خود کو سرنڈر کر دیتی ہے یہاں ان دونوں کے بیچ لڑائی تو نہیں ہوتی لیکن ظالم سندری کے قریب جا کر اسے اس بات کا احساس ضرور کرا دیتا ہے کہ آئندہ سے اگر وہ اس کی بیٹیوں کے آس پاس نظر بھی آگئی تو اس کا انجام بہت برا ہوں گا جس کے بعد سندری میٹنگ کرنے کی چاہ کو بھلا کر اپنے کیلے والے علاقے میں لوٹ کر آ جاتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میل ٹائگرز نہ کیول فیمیلز کے علاقے میں آتے جاتے رہتے ہیں بلکہ کافی لمبے سمیں تک ٹکے بھی رہتے ہیں ایسے میں اگر ظالم یا اسٹار کو سندری کی بے وفائی کا پتا چل گیا تو اسے دونوں باغوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں بارش کا موسم چالو ہو جاتا ہے اور مانسون کے سمیں تین مہینوں تک کسی بھی انسان کو رن تھم اور ریاشنل پارک میں جانے کی اجازت نہیں رہتی لیکن تین چار مہینوں بعد جب بارش کا موسم ختم ہو جاتا ہے تب ظالم کے علاقے میں تین ایسے مہمان نظر آتے ہیں جنہیں اس سے پہلے کبھی رن تھم اور کے جنگلوں میں دیکھا نہیں گیا تھا یعنی سندری ماں بن چکی رہتی ہے اس نے تین بہت ہی خوبصورت بچوں کو جنم دیا ہے جس میں دو میل اور ایک فیمیل ہے ٹھیک اس کی بہن کرشنا کے بچوں کی طرح ظالم کے علاقے میں ہونے کی وجہ سے فارشت والوں نے یہ کنفارم کر لیا کہ ان بچوں کا پتہ ظالم ہی ہے سندری اب ماں بن چکی ہے تو اسے اب اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تین بچوں کا بھی پیٹ بھرنا ہوگا جس کے لیے اسے کرنے ہوں گے دھیر سارے شکار اور اب وہ اس کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ نہ کے والے کے ہرن کو ختم کر ڈالتی ہے بلکہ اسے کافی دور سے کھیچتے ہوئے اپنے بچوں کے پاس بھی لے کر آتی ہے جسے دیکھتے ہی بچے لاش پر ٹوٹ پڑتے ہیں ماں بننے کی منشاہ تو سندری کی پوری ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا وہ اپنے سبھی بچوں کو ایڈلٹ ہونے تک زندہ رکھ پاتی ہے یا نہیں میں ایسا اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسٹار نے سندری کے علاقے میں دستک دے دی ہے اور علاقے میں اسے کچھ ایسا آبھاس ہو رہا ہے جو اسے بلکل بھی پسند نہیں ہے یعنی یہ بچے جو کی اسٹار کے نہیں ہے اس سے پہلے کی اسٹار بچوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے قریب پہنچ پاتا سندری اسے پہلے ہی روک دیتی ہے اور اسے بچوں سے دور رہنے کی چیتاؤنی دے دیتی ہے اس سے پہلے کی معاملہ گمبیر ہو جائے ڈرے ہوئے بچے موکے پر سے فرار ہو جاتے ہیں جس کے بعد اسٹار کو آگے بڑھنے سے روکنے کے دوران دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے حالانکہ یہ لڑائی زیادہ لمبی نہیں چلتی لیکن اس لڑائی میں سندری اتنی زخمی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی پر اس سے بھی برا یہ ہوا کہ اس کے بچے لا پتا ہو چکے ہیں اب اس کے لیے اس بری کنڈیشن میں سب سے ضروری کام ہے بچوں کو کسی بھی قیمت پر ڈھونڈ کر نکالنا وہ لنگڑاتے ہوئے ہی سئی پر وہ لگاتار الگ الگ جگہوں پر جا کے اپنے بچوں کو آوازیں لگاتی رہتی ہے بچوں کی تلاش کرتے کرتے دو دن بیٹ جاتے ہیں لیکن بچوں کا کوئی اتا پتا نہیں رہتا لڑائی میں ملے زخم سندری کو اس کے بچوں کی تلاش کرنے کے دوران کافی تنگ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ہار نہیں مانتی تلاش کرتے کرتے پورے اٹھالیس گھنٹے بیٹ جاتے ہیں پھر بھی وہ اپنی تلاش جاری رکھتی ہے جس کے کچھ دیر بعد آخر کار اس کی تلاش ایک نننے اور ماسم سے چہرے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے یعنی جھاڑیوں کے بیچ میں سے سندری کے تینوں بچے ایک ایک کر کے باہر نکل کر اپنی ماں کے پاس آ جاتے ہیں جن کے آتے ہی سندری لیتی ہے ایک راحت کی ساز بھلے ہی کچھ پل کے لیے سندری کو راحت ملی ہو پر خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے اسٹار دوبارہ سے ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور یہ بات سندری بخو بھی جانتی ہے اس سے پہلے کہ اسٹار دوبارہ سے بچوں کے سامنے خطرہ بن کر پرکٹ ہو جائے سندری اپنے تینوں بچوں کو لے کر نئے علاقے یعنی پارک کے پسچی میں چھوڑ کی اور نکل جاتی ہے سندری کو لگا کہ اسٹار اس کے بچوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا کہ انسان بھی ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے جنگل میں وہ اور اس کے بچے کسی نہ کسی طرح اسٹار سے بچ جاتے لیکن انسانی علاقوں میں آنے کے بعد وہ زندہ بچ پائے گی یا نہیں اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے ادھر پہاڑیوں والے علاقے میں ظالم کی دونوں بیٹیا دو سال کی ہو چکی ہے یعنی یہ دونوں اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ یہ اب نہ کیول خود کے دم پر شکار کر سکتی ہے بلکہ خود کے دم پر اپنا نیا علاقہ بھی بنا سکتی ہے رنٹمب اور نیشنل پار کے ٹائگرز کی پاپولیشن کافی زیادہ ہے فارشٹ والے اس بات کو اچھے سے جانتے تھے کہ اب ظالم کی بیٹیا نیا علاقی کی تلاش میں ضرور نکلیں گی اور ایسا ہوا تو انہیں نیا علاقہ بنانے کے لیے جنگل کے کافی سارے باغوں سے علجنا بھی پڑ سکتا ہے جس کے چلتے ان کی جان بھی جا سکتی ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ علاقہ نہ ملنے پر دونوں بہنیں انسانی بستیوں کی اور رکھ کر دے انہی سب پرستیتیوں کو دیکھ کر فارشٹ والوں نے دونوں بہنوں کو رنٹمب اور نیشنل پارک سے نکال کر سریس کا ٹائگر ریزرو میں شفٹ کر دیا ادھر ماں کی بھومی کا نبھانے والا ظالم بچوں کو اپنے علاقے میں نہ دیکھ کر کافی دکھی ہے ون ویبھاگ والوں نے بچوں کی بھلائی کے لیے انہیں اس گھر سے دور کر دیا جہاں وہ چھوٹے سے بڑے ہوئے ایک ایسے پتاں سے الگ کر دیا جس نے کبھی اپنے بچوں کو ماں کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا ادھر انسانی علاقوں والے جنگل میں سندری کے بچے تو نظر آ رہے ہیں لیکن سندری کا کوئی اتا پتا نہیں ہے بچے ایک دوسرے کے ساتھ مستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ شکار کرنے گئی ہو ادھر کلے والے علاقے کو خالی دیکھ کر سندر کی بہن کرشنا دوبارہ سے اپنے بچپن والے علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے کرشنا اب بچوں کی ذمہ داری سے فری ہو چکی ہے تو ایسے میں وہ پھر سے میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اس بار وہ میٹنگ کے لیے اپنے پرانے ساتھی کو نہیں ڈھونتی بلکہ ظالم کو ہی اپنا نیا ساتھی بنا لیتی ہے انسانوں نے بھلے ہی اس ٹائگر کا نام ابھدرسہ رکھا ہے ظالم لیکن اس کا ویوہار اور اس کے تمام کام اس کے نام کے بلکل ویپریت ہے یہ ایک اچھا پتا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ساتھی بھی ہے اور یہی کارن ہے کہ پار کی کافی ساری فیمیلز اس کی اور آکرشت ہوتی ہے بے شک ظالم نے اپنے بچوں کے لیے ماں کی بھومی کا نبھائی ہے لیکن اس کے تین اور بچے ہیں جو بینا ماں کے جنگل میں گھوم رہے ہیں یعنی ایک مہینے سے سندری لاپتا ہے اور سب سے دکی بات یہ ہے کہ یہ بچے اپنے پتا ظالم کے رڈار سے کافی دور ہے اگر یہ ظالم کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ظالم اپنے ان تین بچوں کی بھی پرورش کر لے لیکن بچے اتنی جلدی ایسا کریں گے نہیں ان کی ماں نے انہیں جہاں رہنے کے لیے کہا ہے وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں اور فارشت رینجرز نے بھی انہیں اسی علاقے میں رہنے دیا تاکہ کبھی نہ کبھی ان بچوں کی ماں اگر لوٹ کر آتی ہے تو بچے انہیں اسی علاقے میں مل جائے اس کے علاوہ فارشت رینجرز ان کے لیے سمیں سمیں پر کھانے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں تاکہ بھوک سے ان کی موت نہ ہو جائے دن پر دن بیٹھتے گئے لیکن سندری کا کوئی اتا پتا نہیں تھا ہو سکتا ہے اسٹار کے ساتھ ہوئی لڑائی کے دوران جو زخم اسے لگے تھے ان زخموں کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی کمزور ہو گئی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمزور عوستہ میں اس کی لڑائی کسی بڑے جانور یا کسی دوسرے ٹائگر سے ہو گئی ہو یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی مٹبھیڑ انسانوں کے ساتھ ہو گئی ہو جو بھی ہوا ہو لیکن ایک سال تک لا پتا ہونے کی وجہ سے فارشت والوں نے اسے مرت گھوشت کر دیا تھا سندری جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر گئی تھی تب اس کے بچے چھے مہینے کے اور کافی ہٹے کٹے تھے جس کے بعد ون ادھیکاریوں نے بچوں کو اسی علاقے میں انہی کے حال پر چھوڑ دیا اور انہیں ٹھیک ویسے ہی کھانا پانی دینے لگے جیسے وہ ظالم کی دو ننی بیٹیوں کو دیا کرتے تھے حالانکہ یہ تین بچے بھی ظالم کے ہی ہے لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ بچے جنگل میں سروائیو کر پاتے ہیں یا نہیں گائز آگے ان تین بچوں کے ساتھ کیا ہوا اس کی اگر آگے کی انفارمیشن مجھے ملتی ہے تو اس کا نیکسٹ پارٹ میں ضرور بنا لوں گا فلحال کے لیے یہ انفارمیشن تو اتنی ہی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے تو ملتے ہیں بہت ہی جلد نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد